موسیقی حاکم شہر کی اس بند گلی کے پیچھے ہم نے ایک شخص کو خون اگلتے دیکھا تم تو کہتے تھے کہ ہوتے ہیں خون کے درندے ہم نے انسان کو انسان نگلتے دیکھا اگر ہم معاشرے میں انصاف چاہتے ہیں عدل چاہتے ہیں تو اسلامی سزاؤں کا نفاظ بہت ضروری ہے اور اگر ہم مغرب کی نکالی میں ہی اسلامی سزاؤں کا مزاک اڑائیں گے اور اسلامی سزاؤں کو ظالمانہ قرار دیں گے تو پھر ہمیں بھگت نہ ہوگا اور ہمارے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے پھر چھوٹی چھوٹی زینب ان کی عزتیں لڑتی رہیں گی پھر یہاں پر کوئی شہرہ محفوظ نہیں رہے گی کوئی شخص اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں ہوگا پھر ہمیں بھگت نہ ہوگا ان درندوں کو جن کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے ان کو اگر کوئی روک سکتا ہے تو صرف اور صرف سزا کا خوف روک سکتا ہے چوری کرنے والا اگر کسی کا کٹا ہاتھ دیکھ لے تو وہ چوری کرنے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچے گا کہ مجھے ٹنڈا ہرگز نہیں ہونا یہ رسک لوں کے نہ لوں اب بعض مطرزین جو اتراز کرنے والے ہیں وہ ان سزاؤں کو کہتے ہیں کہ اسلامی سزائیں نافذ کریں گے تو ساری قوم کو ٹنڈا کرنا ہے ہاں اگر قوم چور ہے تو ساری قوم کو ٹنڈا ہو جانا چاہیے اگر تمہیں مجرم سے اتنا ہی پیار ہے تو پھر معاشرے میں کبھی انقلاب ریولوشن نہیں آئے گا تو آج ہم اگر معاشرے میں عدل چاہتے ہیں انصاف چاہتے ہیں تو اس قانون کو نافذ کرنا ہوگا اسلامی حدود کو نافذ کرنا ہوگا اسی میں آفیت ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ